اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستانی ادھکار آریز احمد اور اس کی اہلیہ حبہ بخاری کے بارے میں کیا کہ نہ ہیں ان کا اور ساتھ ہی گلوکارا آئیمہ بیگ کی شادی کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستانی گلوکارا آئیمہ بیگ کے بارے میں جی دوستو گلوکارا آئیمہ بیگ کی گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کافی چرچے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اور ساتھ ہی گلوکارا سارا رضا خان کا تنازہ تھا تاہم اب آئیمہ بیگ نے ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا سارفین کی توجہ حاصل کر لی ہے اس مرتبہ سوشل میڈیا پر گلوکارا کی مقبولیت کی وجہ ان کے ساتھ ہی دوسری مرتبہ دکھائی دیے جانے والا ایک شخص ہے جس کے ساتھ آئیمہ محبت میں مبتلعہ معلوم ہو رہی ہے کچھ دن قبل آئیمہ بیگ نے سوشل میڈیا پر ایک شخص زینوں کے ساتھ دینر کی ایک تصویر سٹوری پر اپلوڈ کی تاہم اب گلوکارا نے جو تصویر شیئر کی ہے اس میں یہ شخص گلوکارا سے محبت کا اظہار کر رہا ہے گلوکارا کے جانب سے شیئر کردہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دینر ٹیبل پر پلیٹ میں ڈیزرٹ پیش کیا گیا جس پر چاکلیٹ سے آئی لیو لکھا ہوا ہے ساتھ ہی آئیمہ نے اپنے تصویر بھی شیئر کی جس میں انہیں ہرے رنگ کا ویسٹن ڈریس پہنے دیکھا جا سکتا ہے دوستو ان تصاویر کے ساتھ کیپشن میں آئیمہ نے لکھا کہ میں نے اس زیادہ سپیشل کبھی محسوس نہیں کیا سوشل میڈیا پر آئیمہ بیگ کے نئے شخص کے ساتھ تعلقات کو خوب چرچے ہو رہے ہیں تاہم اب تک گلوکارا کی جانب سے اپنے اس نئے رشتے کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا یاد رہے کہ گلوکارا اس سے قبل ادھکار شہباز شکری کی بنگیتر تھی تاہم اس جوڑی کے جانب سے سوشل میڈیا پر منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا جی دوستو آئیمہ بیگ کی ویڈیو ہم نے شیئر کی اب بات کرتے ہیں پاکستانی ادھکار آرے زیمند اور اس کی اہلیہ ہیبہ بخاری کے بارے میں جی دوستو پاکستان شہباز ایڈنسٹی کی خوببرو ادھکار آئیمہ بخاری اور اس کے شوہر آرے زیمند کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے کو جہیز سے پرہیز کرنا چاہیے ادھکار آئیمہ بخاری کے شوہر آرے زیمند نے انسٹاگرام پر مداہوں کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن رکھا جس پر ایک مدانے ادھکار سے بہن کی شادی کے لیے جہیز کی مدد مانگی مدانے لکھا کہ سار جہیز چاہیے بہن کی شادی ہے جہیز نہیں ہے جس پر آرے زیمند نے مداہ کو ہدایت کرتی ہوئی لکھا کہ جہیز سے پرہیز اگر لڑکا جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو منع کر دیں اللہ پر بھروسہ رکھیں آرے زیمند کے اس مشہورے پر سوشل میڈیا سارفین کا ملا جلہ رد عمل سامنے آ رہا ہے کچھ سارفین ادھکار کی حمایت کر رہے ہیں اور جہیز سے انکاری میں جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ادھکار مدد کرنے کے بجائے اپنے جان چھڑانے کے لیے ایسا مشہورہ دے رہے ہیں خود کوئی ایسا لڑکا ڈھونڈ دیں جو جہیز نہ لے یاد رہے کہ آرے زیمند اور ادھکار حبہ بخاری 2022 میں اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور جلد ان کے ہاں ننے مہمان کی بھی آمد ہو رہے ہیں جی دوستو آج کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں